بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو لیکچر آر اردو کی تیاری کے حوالے سے ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور لیٹیسٹ جابز لیٹیسٹ ایڈمیشن ایم اردو کی تیاری لیکچر آر اردو کی تیاری کے حوالے سے اپ ڈیٹر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو اس سے پہلے ہم نے احمد ندیم قاسمی صاحب اور ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی تمام تر علمی اور عدبی خدمات پر بات کی تھی اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرائپشن میں لنک ہے اس پہ کلک کر کے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کمال فن عدبی ایوارڈ اکادمی عدبیات پاکستان آدم جی عدب ایوارڈ اور اسی طرح عالمی فروغ عدب ایوارڈ پاکستان رائٹرز گلڈ اور اسی طرح مسنوی ناوال اور افسانے کے مشہور کردار جدید شورا پر لکھی گئی کتابیں تاریخ زبان و عدب پر مشہور کتابیں اردو عدب میں شکوک و شباہت والے سوالات اور جدید پاکستانی عدب جس میں ہم نے نمرہ احمد، عمیرہ احمد، حاشم ندیم پر بات کی تھی اور اس کے علاوہ کیام پاکستان کے بعد کے مشہور اردو ڈرامے اور کیام پاکستان کے بعد کے مشہور ناول اور فسادات پر لکھے گئے ناول اس طرح کے کافی مفید ٹاپکس ہیں جن پہ ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اور میرا یقین ہے کہ یہ اردو لیکچرار کی تیاری کے حوالے سے کافی زیادہ مفید ہیں اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلی لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پہ کلک کر کے آپ یہ ویڈیوز دیکھ کر اپنی مطلوبہ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع پروین شاکر صاحبہ ہیں ان کی تمام طرح زندگی اور ان کی علمی اور عدبی خدمات کے حوالے سے تو اس حوالے سے تمام طرح مٹیریل کو میں نے صاحب کا روایت کے مطابق شارٹ کوسچن کی صورت میں رینج کیا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس پہلی معروضی ہے کہ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے زخمِ ہنور کو حوصلہ لب کشائی دے شہرِ سخون سے روح کو وہ آشنائی دے آنکھیں بند بھی رکھوں تو رستہ سجائی دے بتائیے یہ مشہور اشار کس کے ہیں تو یہ پروین شاکر کے ہیں پروین شاکر کب اور کہاں پیدا ہوئیں تو چوبیس نومبر انیس سو باون کو کراچی میں پیدا ہوئیں پروین شاکر کے والد کا کیا نام تھا تو سید شاکر حسین پروین شاکر کے والد کا نام تھا پروفیسر حسن اسکری سے پروین شاکر کا کیا رشتہ تھا تو حسن اسکری پروین شاکر کے نانا تھے جنہوں نے انہیں کئی شورا کے کلام سے بھی روشناس کر آیا پروین شاکر نے ایم بے کی ڈگری کہاں سے اور کس مضمون میں حاصل کی تو جامعہ کراچی سے انگریزی عدب میں انہوں نے ایم بے کیا تھا اس کے بعد ہے سرکاری ملازمہ شروع کرنے سے پہلے پروین شاکر نو سال تک تدریسی شعبے سے منسلک رہیں بعد میں کسٹم ڈپارٹمنٹ سی بی آر اسلام آباد میں سیکرٹری کے طور پر خدمات دیں بتائیے وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ سے کب منسلک ہوئیں تو انیس سو چھاسی میں پروین شاکر صاحبہ کسٹم ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوئیں اس کے بعد ہے پروین شاکر نے انیس سو اکانوے میں ہارڈ یونیوریسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی بتائیے انہوں نے کس سبجیکٹ میں یہ ڈگری حاصل کی تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی تھی انیس سو اکانوے میں اس کے بعد ہے پروین شاکر کے شوہر کا نام بتائیں جس سے انہوں نے بعد میں طلاق لے لی تھی تو سید نصیر علی تھے جن سے انہوں نے شادی کی اور بعد میں طلاق لے لی تھی پروین شاکر کے بیٹے کا نام کیا ہے تو مراد علی ان کے بیٹے کا نام ہے پروین شاکر نے شاعری میں کس سے اصلاح لی تھی تو احمد ندیم قاسمی صاحب سے انہوں نے اصلاح لی تھی اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلیٹ کمپریہنسیف ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک اوپر آئی سیکشن میں بھی آ رہا ہوگا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پروین شاکر کا بیشتر کلام کس رسالے میں چھپتا رہا تو رسالہ فنون میں جو کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا تھا اس کے بعد پروین شاکر نے کعبہ اور کہاں وفات پائی تو 26 دسمبر 1994 میں اسلام آباد میں وفات پائی تھی پروین شاکر کے کتبہ پر کس کے اشار درج ہیں تو یہ خود پروین شاکر کے ہیں اس کے بعد پروین شاکر کی قبر پر ان کے کون سے اشار درج ہیں تو یہ اشار پروین شاکر کی قبر پر یہ درج ہیں کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے اور میرے ہونے کی گواہی دیں گے اک سے خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاق سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے بزمِ انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضلت اسی پوشاک میں ہے رکھا ہے آندھیوں نے ہی ہمیں کشیدہ سر ہم وہ چراغ ہیں جنہیں نسبت خاک سے ہے تو یہ اشار کمپلیٹ اسی طرح جو کہ کچھ ایک غزل سے لے گئے ہیں کچھ دوسری غزل سے تو یہ سارے ان کی قبر کے کتبے پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد پروین شاکر کی شیری تصانیف کے نام بتائیں تو خوشبو جو کہ انیس سو چھہتر میں شائع ہوئی اور صد برگ جو انیس سو اسی میں خود کلامی انیس سو نوے میں اور اسی طرح انکار انیس سو نوے میں اور ماہ تمام انیس سو چورانوے میں شائع ہوئی اس کے بعد پروین شاکر کا یہ اعزاز تھا کہ جب وہ سی ایس ایس کے انتیان میں بیٹھیں تو ایک سوال خود ان کی شائری سے متعلق پوچھا گیا بتائیے انہوں نے سی ایس ایس کا انتیان کب دیا تو انیس سو بیاسی میں انہوں نے سی ایس ایس کا انتیان دیا تھا اس کے بعد پروین شاکر کو ان کی کس تصنیف پر آدم جیت بیوار سے نوازا گیا تو پہلے شیری مجموعے خوشبو پر پروین شاکر کے کلیات کا نام کیا ہے تو ماہ تمام ان کا کلیات ہے اس کے بعد پروین شاکر کی نصری کتاب کا نام بتائیں تو کالمی مجموعہ گوش ہے چشم یہ ان کا نصری مجموعہ ہے جس میں کالم انکلوڈڈ ہے ان کے اس کے بعد پروین شاکر شروع میں اپنا تخلص کیا استعمال کرتی تھی تو بینہ ان کا ابتدائی تخلص تھا جو اپنی مختلف شیری نظموں اور غزلوں وغیرہ میں استعمال کرتی تھی اس کے بعد پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام کون سا تھا تو خوشبو ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا خوشبو میں شامل چند مشہور نظموں کے نام بتائیں تو آج نبی، الجھن، مجبوری کی ایک رات، خود کلامی وغیرہ یہ وہ نظمیں ہیں وہ چند نظمیں ہیں جو کہ خوشبو میں شامل ہیں تو یہ ساری یہی نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی کافی ساری ہیں اس کے بعد خوشبو کا دباچہ کس نے اور کس انوان سے تحریر کیا تو پروین شاکر نے خود یہ دباچہ لکھا تھا اور رگ گل کے انوان سے یہ تحریر کیا تھا خوشبو کا انتصاب کس کے نام ہے تو امو کے نام یہ انتصاب ہے اس کے بعد انکار کا انتصاب کس کے نام ہے تو پروین قادر آگا کے نام ہے اور یہ پروین قادر آگا ان کی سہلی تھی قریبی دوست تھی اس کے بعد انکار کی چند مشہور نظموں کے نام بتائیں تو ندامت کلفٹن کے پل پر اور مشورہ وغیرہ یہ انکار کی مشہور نظمیں ہیں اس کے بعد پروین شاکر کے آخری مجموعہ کلام کا نام بتائیں تو آخری مجموعہ کلام ان کا کفے آئینہ تھا اس کے بعد کفے آئینہ کی چند نظموں کے نام لکھیں تو یہ میرے ہاتھ کی گرمی نہ میں نے چاند دیکھا تمہاری ہنسی اس کے بعد تمہاری سالگرہ پر اور نئے سال کی دعا یہ کفے آئینہ کی مشہور نظمیں ہیں اس کے بعد پروین شاکر کو کب آدم جیت بیہ وار سے نوازا گیا تو انیس سو چھہتر میں پروین شاکر کو آدم جیت بیہ وار سے نوازا گیا تھا اور یہ میں پہلے بھی آپ کو کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آدم جیت بیہ وار کے حوالے سے اور اس کے وصول کنندگان کے حوالے سے اور جن جن تصانیف پہ انہیں یہ ایوارڈ ملا اس حوالے سے ہمیں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک اوپر آئی سیکشن میں بھی آ رہا ہوگا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آ رہا ہوگا اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک پہ کلک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پروین شاکر کو پرائز آف پرفارمنس ایوارڈ سے کب نوازا گیا تو انیس سو نوے میں پروین شاکر کو پرائز آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا اس کے بعد پروین شاکر انیس سو پچاسی میں کس ایوارڈ سے نوازا گیا تو علامہ اقبال ایوارڈ سے انہیں انیس سو پچاسی میں نوازا گیا تھا انیس سو چھاسی میں پروین شاکر نے کون سا ایوارڈ حاصل کیا تو یو ایس آئی ایس ایوارڈ ہے یہ انہوں نے انیس سو چھاسی میں حاصل کیا تھا پروین شاکر کو طلاق کاب ہوئی تو انیس سو ستاسی میں پروین شاکر نے طلاق لی تھی پاکستان پوسٹ آفیس نے کب پروین شاکر کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا تو اس حوالے سے کافی کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو کہ میں نے صرف بائیو گرافی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی کمپلیٹ انفارمیشن کسی سپیسیف قدیب کے حوالے سے لینے کی گھر سے اس ویڈیو پہ کلک کرے تو اسے ان کی مطلوبہ انفارمیشن مل جائیں تو یہ اگر آپ کے کام کی نہیں ہے تو آپ انہیں سکیپ کر سکتے ہیں بہرحال کہ یہ ڈاک ٹکٹ دوہزار تیرہ میں جاری کیا گیا تھا ان کی انیس سویں برسی کے موقع پر اور یہ میرے خیال میں دس روپے کا یہ ڈاک ٹکٹ تھا اس کے بعد پروین شاکر کا کون سا مجموعہ کلام ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تو کفے آئینہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا اس کے بعد ہے نئے شورا کی حوصلہ افضائی اور کلام کی نمائش اور ایوارڈ کے لیے اسلام آباد میں ہر سال پروین شاکر فیسٹیول منقید کیا جاتا ہے جس میں شورا کو اک سے خوشبو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے بتائیے اس کی ابتدا کب کی گئی تو انیس سو چورانوے میں اس کی ابتدا کی گئی جو کہ پروین شاکر فیسٹیول ہے اور یہ اسلام آباد میں منقید کیا جاتا ہے اور جس میں اک سے خوشبو ایوارڈ دیا جاتا ہے نئے ادبا اور شورا کو اس کے بعد ہے پروین شاکر فیسٹیول کا انقاد کون کرتا ہے تو پروین شاکر فیسٹیول کا یہ انقاد ان کی قریبی دوست ہیں پروین قادر آغا یہ جو ہے نا اس کا انقاد کرتی ہیں تو یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی جو کہ پروین شاکر کی تمام طرح زندگی اور ان کی علمی اور عدبی خدمات کے حوالے سے تھی تو ہر ویڈیو کی طرح کہ اس میں اگر کوئی مسٹیک ہو گیا ہے تو اسے کومنٹ سیکشن میں لازمی ہائلائٹ کریں تاکہ میں اپنی بھی کریکشن کر لوں اور ہمارے ویور جن کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ مروضی غلط ڈسکس کی جا رہی ہے تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں اسے دیکھ کر اپنی کریکشن کر لیں اور ہر ویڈیو کی طرح کہ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں یہ آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ اس سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی رہتی ہے اور ہم مزید دلچسپی اور محنت اور لگن سے یہ ویڈیوز تیار کرتے رہتے ہیں لوگ صرف اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور لائک نہ کریں تو کچھ خاطر خواہ حوصلہ افضائی نہیں ہوتی یا کوئی ڈس لائک کر دیں تو پھر تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے بھی لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس فر واشنگ اللہ حافظ